اس کے اوپر ہی جائے پریویٹ کتاب نہیں بکنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تر الى الملئ من بني اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل في سبيل اللہ قال هل عسیتم ان کتب عليکم القتال الا تقاتلون قالوا وما لنا الا نقادل في سبيل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین سوزق اللہ العظیم نحمد و نصل على رسوله الكریم اما معد تمام قسمت کی حمد و سنہ تعریف کی بریا اور بڑائی اسی اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا بربی ہے اسی اللہ کے لئے صحیح تعریف ہے جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردال انبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلو اللہ علیہ محمد و سلم قابل احترام مزرگو بزید دوستو نوجوان ساتھیو قرآن مجید کی ایک آیت کے میں نے تلاوت کی ہے اور یہ وہی آیت ہے جو ہمارے پچھلے درس میں بھی ہم نے اسی کی تلاوت کی تھی اسی پر ہم نے تشریح اور اس کی تفسیر ہمیں سنی تھی آج مزید چند باتیں اسی آیت کو سمجھنے کے لئے درکار ہیں اللہ تعالیٰ ترہا کہتا ہے صرف اقراسوہ نمبر دو پارہ نمبر دو اس کے رک نمبر بتیس کی آیت نمبر دو سو چھے چالیس دو سو چھے چالیس ٹو ہنڈیڈ فورٹی سکس کافی لمبی آیت ہے اللہ کہتا ہے للملع من بنی اسوائیل من بعد موسیٰ آیت محرس صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ وہ تعریق کا واقعہ جس میں بنو اسرائیل کے چند اشراف بنو اسرائیل کے چند سربر آوردہ اشخاص جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دور کے لئے تھے انہوں نے اپنے نبی سے کچھ مانگا انہوں نے اپنے نبی سے کچھ مطالبہ کیا کیا کہا اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ مُبْعَثَ لَنَا مَلِكَا اے اللہ کے نبی وقت کے نبی سے کہہ رہے ہیں پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ یہ شمویل نام کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد قریب قریب ہزار سال کے بعد یہ نبی آئے بہت سارے انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ گزرے ہیں بہت سارے انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے چلے گئے مگر پھر بھی بنو اسرائیل میں جو برائی تھی وہ باقی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برخ خصلتوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور رسوہ اللہ نے تاری کر دی تین اہب برائیہ ان میں موجود تھی اس کا ذکر میں نے اس لیے درس میں کیا ایک وقت کے نبی کا انکار کر دیتے تھے وقت کے نبی کو جس طرح اہمیت دینا چاہیے اس طرح اہمیت نہیں دیتے تھے دوسرا شرک ان کے اندر پایا جاتا تھا بدعقیدگی ان کے اندر پایا جاتی تھی تیسرا بدعاتیں رواز پا چکی تھی بدعاتوں کو دین سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے ان تین برائیوں کے اسے اللہ تعالیٰ ان پر ذلت اور رسوہ اس طرح تاری کر دی کہ ظالم بادشاہ ان پر مصلت ہو گئے ظالم بادشاہ ان پر مصلت ہو گئے اور جگہ جگہ وہ کاتے جانے لگے مارے جانے لگے رسوہ کیے جانے لگے کوئی حیثیت اور کوئی وقت ان کی باقی نہ رہی جب میں ذلت اور رسوہ آئی کئی دنوں تک چلی یہاں تک کہ انہی تین بری عادتوں اور خسلتوں وہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو نبوت کا سلسلہ چلا رہا تھا اس کو بھی اللہ نے ختم کر دیا نبی آئی نہیں رہا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کے سارے اتنے مرد تھے کافیت تک سب کے سب قتل کر دیئے گئے ایک عورت حاملہ رہ گئی تھی بڑی دعاوں کے بعد اللہ نے منت و سماجت کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اور وہ بیٹا حضرت شمیل علی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو نبی بن گئے نبی کو مانگا اس لیے کیونکہ معلوم تھا کہ یہ خود ہو کر دنیا سے لڑے نہیں سکتے اللہ کی مدد اور تعیید غیبی اسی وقت امت کو ملتی ہے جب اس کا کوئی نبی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور تعیید اسی وقت ہوتی ہے کسی امت کو جبکہ اس کا نبی ہو اس کی طرف کوئی نبی بھیجا گیا ہو ہر زمانے میں امبی آئے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی امت پر اللہ نے رحم کیا ہمپر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اتنا لمبا فضل اللہ تعالیٰ نے ہمپر کیا کہ آخر نبی آپ کے میرے آقا عادت محمد مطبا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے نبی ہے قیامت تک ان کا ہمارے لئے نبی رہنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمپر جب ان کے درمیان نبوت کا سلسلہ ہی ختم گوا بنوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو ذلت اور رسوائی اور زیادہ چھا گئی اب رب سے دعائے کرنے لگے اللہ ان کی دعا قبول کی اور ایک نبی انہیں دیا انہیں کے خاندار میں شمویل علیہ السلام کے نام سے جب انہیں نبوت ملی ایک عمر کے بعد نبوت جب انہیں ملی تو اپنے نبی سے مطالبہ کرتے ہیں گوھر کہنے کا جو رکتہ یہ ہے کہ چاہتے تو خود ہی کوئی فوض تیار کر سکتے تھے خود ہی دشمنوں سے لڑ سکتے تھے مگر ایسی بہت ساری کوششیں انہوں نے کر کے دیکھ لی مگر دشمنوں کے خلاف فتح ہوا کامرانی نہیں ملی کیونکہ ان کی تاریخ یہ وطلہ دی تھی کہ انبیاء کے خاندار میں سے نبی کا ہونا ان کے لیے مدد کے نزول کا سبب ہے اس لیے انبیاء کی مدد اس لیے نبی کے نزول کی نبی کے بعثت کی دعائیں کرتے تھے نبی آئے تو مطالبہ کیا اِذْ قَالُوا لِنَّبِيِ اللَّهُمْ اِذْ قَالُوا لِنَّبِيِ اللَّهُمْ بَعْثَ لَنَا مَلِكَا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کیجئے بعثت یا بعثوں کے معنی بھیجنے کے ہیں ایسے بعثت نبی اے نبی کا بھیجا جانا بعثت کے معنی بھیجنے کے ہیں یہاں بلد بھیجنے نہیں مقرر کرنا ہے کیونکہ نبی سے بنو اسرائیل مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ بھیجئے مطلب کہیں کوئی تیار تو تھا نہیں مقرر کیجئے ہم میں سے ہی کسی کو بادشاہ مقرر کیجئے مطالبہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے بڑا عجیب و غریب وقت کے نبی موجود ہے اور واللہ مطلبہ کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ جو وقت کے نبی تھے انہیں کسی کی زمین خامی تھی نعوذ باللہ لولے تھے لگڑے تھے دماغی حتیبار سے نعوذ باللہ ہم نعوذ باللہ کوئی خرابی تھی جسمانی حتیبار سے کمزور تھے ایسا کوئی ثابت کری نہیں سکتا نہ قرآن مجید سے نہ تفاصیل سے پھر بھی بنو اسرائیل کے یہ مطالبہ کہ آپ ہمارے اندر ایک بادشاہ مقرر کیجئے پاسیش مراد ایک امیر ایک لیڈر ایک ہمارا سربرا اس واقعے کو اللہ قرآن مجید میں اللہ نے جگہ دی غور کرنے کے موقع اللہ نے کیوں دیا اس واقعے کو جگہ آتا کیوں دیا اس لیے کہ نبی کی موجودگی میں بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے نبی کی موجودگی میں بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے جس کے ماتحت اللہ کے دین کا نفاظ ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں جہاد کیا جا سکتا ہے اس بات کو اللہ نے قرآن میں جنس واقعے کا ذکر کیا انشاءاللہ جتنی باتیں آپ کے آگے آج میں رکھوں گا استدلال کرتے استمباد کرتے انشاءاللہ غلط نہیں کروں گا اگر غلط کرتے آپ کو پورا جو چاہے سو کہیں ایک ایک بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت کو ہی مد نظر رکھتے اسی سے وہ نقاط نکال گا نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ کس کا امیر کا لفظ نہیں ہے خلیفہ کا لفظ نہیں ہے ملک بادشاہ کا مطالبہ کیا وقت کے نبی بھی کمال کے ان کا مطالبہ سن کر انہیں ذریعی تو شرم حسوس ہونی چاہیے تھی میرے ہوتے ہوئے تو مجھے بادشاہ مجھے امیر سب کل مجھے ماننے کے وجہ کسی اور کا مطالبہ کیسے کر رہے ہو کیوں کر رہے شربندگی محسوس نہیں کیوں نبوت کار نبوت ایک الگ چیز ہو سکتی ہے بادشاہ خلافت امارت ایک الگ چیز ہو سکتی ہے دونوں کو ایک نہیں کرنا چاہیے ایسے بہت سارے امیعی گجرے ہیں جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے مگر دین اسلام یہ کہتا ہے اللہ کی طرح سے جو اسلام آیا وہ یہ تصور دیتا ہے اصل چیز ہے انصاف کیا ہے اصل چیز انصاف عدل اگر وہ ایک عام انسان بھی عدل و انصاف کر سکتا ہے تو وہ تمہارا امیر ہو سکتا ہے وہ تمہارا بادشاہ ہو سکتا ہے وہ تمہارا خلیفہ ہو سکتا ہے اصل کا حمیر نہیں ہے خلیفہ نہیں ہے مگر کسی کو مقرر کر دے وہ اللہ کی احکامات کے مطابق اپنی رعایہ میں احکام نافذ کرے وہ جائز اور بجا ہے یہ نکتہ نکلتا ہے اس بات سے کیا کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کیجئے نقات نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں جہاد کریں نقاتل جیسے بارامہ نے کہا ہے لفظ نقاتل یہ لفظ جہاد کیلئے بھی استعمال ہوئے قاتلو فی سبیل اللہ کا مطلب جاہدو فی سبیل اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں اسے مراد جہاد جہاد کر سکے آپ ہمارے لئے بادشاہ مقرر کیجئے قال حَلْ عَسَيْتُمْ انْ قُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ اللَّهَ تُقَاتِلُ وقت نبی نے کہا قال حَلْ عَسَيْتُمْ کیا تمہیں اس بات کی امید ہے انْ قُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ کہ تم پر اگر قِتَال فرض کر دیا جائے لفظ قُتِبَ آئے مہار لفظ قُتِب کی تشریبان کرتا قطب اگر قُتِب اگر فرض کیا جانے اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کیا تمہیں امید ہے کہ تم جہاد کروگے اللہ تو قاتل یا نہ کروگے جب تک جہاد فرض نہیں ہے بیتاب جہاد کرنے کے لئے ایسا تو نہیں کہ جہاد تم پر فرض کر دیا جائے اور تم اس سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگو قطب 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 نہ کرو جہاد نہ کروگے ایسا تو نہیں ہے کیوں وقت کے نبی نے ان سے ایسی بات کہی کیونکہ ان کی تاریخ اور ہسٹری ہی ایسی بتلاتی ہے موسی حامل انبیاء سے سوالات کرتی تھی مانگتی تھی بہت کچھ جب دے جیا جاتا تو ناشکری کرتی تھی مانگتی تھی بہت کچھ جب دے دیا جاتا تو ناشکری کرتی اللہ ملکل آرام سے سکون سے کھلا رہا تھا من اور سلوہ ہم بہت بور ہو گئے اس سے ہمیں کچھ یہ بنو اسرائیل تو ان کی یہ تاریخ اس نبی کو پتا تھی انہوں نے کہا کہ اللہ تم پر جہاد کو فرض کر دے اور تم کہیں بھاگتے نہ پیرو اس سے یا قتل کرنے ہی چھوڑ دو قتل کرنے ہی چھوڑ دو ایسا تو نہیں ہوگا جواب میں کہتے ہیں پولو وَمَا لَنَا اللہ نُقَاطِ فِي صَبِ اللَّهِ وَمَا لَنَا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ہمیں اسا ترجمہ اردو میں وَمَا لَنَا مطلب کیا ہو گیا ہے ہمیں آخر اللہ نُقَاطِ فِي صَبِ اللَّهِ کہ ہم اللہ کیا ہمیں جیاد نہ کریں ہم لولے ہے لنگلے ہے بزدل ہے کمزور ہے آخر کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا وجہ ہمارے پاس کہ ہم اللہ کے راہے جہاد نہ کریں حضرت دو وجہ بیان کرتے ہیں جہاد کرنے کی ہم جہاد ضرور کریں گے اس لئے کریں گے کہ ہم ہمارے گھروں سے نکال دیئے گئے جلا وطن کر دیئے گئے ان کی جو رہنے کی جگہ تھی وطن تھے وہاں سے یہ مار کر ہگال دیئے گئے جلا وطن کر دیئے گئے خود کے ہی گھروں سے یہ نکال دیئے گئے تھے وہ ابنا انہا اور ہمارے بچوں سے ہم دور کر دیئے گئے بچوں کو قتل کر دیا گیا یا بچوں کو چھین لیا گیا بچے کہیں اور اس قسم کا ظلم ان پر ہوا تو کہتا ہے اس قسم کا ظلم ہم پر ہوا ہم کیوں اللہ کے راہے میں جہاد نہیں کریں گے دو زبردست وجوہات انہیں نے بیان کی یہاں پر رکھ کر ایک اور بات سمجھ نہیں کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ہے بلو اسرائیل کا یہاں پر بیان کیا کس کے سامنے بیان ہو رہا ہے یہ صحابہ کے سامنے بیان ہو رہا ہے نزول اس کا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ اس واقعے کو سن رہے ہیں صحابہ اس واقعے کو سن رہے ہیں صحابہ کہا کہ وہ انداز مل رہا ہے جو ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی اس طرح کہے صحابہ کے درمیان منافقین بھی تھے جہاد کے فرض ہونے سے پہلے جب مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے تو اتنے مظالم ہو رہے تھے اتنے مظالم ہو رہے تھے کہ بار بار آ کر نبی کہا کے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دو ہم ان سے لڑے کیا ہم حقور نہیں ہے ہم باطل کے آگے کیوں چھکے متعریفہ کرتے تھے جہاد کیلئے جب مدینہ آئے جہاد فرض ہو گیا جن کے دن میں نفاق تھا جن کے دن میں کمزوری تھی وہ کیا کہنے لگے کہنے لگے کہ لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور یہ جو بھائی ہمارے جنگ میں مارے جاتے ہیں اگر ہماری بات سنتے ہیں تو آج مارے نہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نصیت کرنے کے لئے صحابہ کو اور جو کچھ ماحول تھا صحابہ کی اطراف ان لوگ اللہ تعالیٰ نصیت کرنے کے لئے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو گزرا ہے وہ بھی بڑے بیتابتے جہاد کرنے کے لئے جب حکم نازل ہوا تو انہوں نے کیا کیا اللہ کہتا ہے فَرَمَّا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ جب ان پر قِتَال فرض کر دیا گیا جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تَوَلَّوُ یعنی مو پھیرنا تَوَلَّوُ اِلَّا قَلِلَمِّنُ تو ان میں سے صرف چند لوگوں کے باقی سب کے سب نے مو پھیر لیا اس حکم سے روح گردانی کی اس حکم سے جہاد کرنے کو تیاری نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نصیت علم رکھنے والا ہے اللہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں یعنی کون کون ہے جو جہاد کے فرض ہونے سے پہلے بیتاب تھے کہ ہمیں حکم دو جہاد کرنے کا ہمیں حکم دو جہاد کرنے کا اور جب حکم دیا گیا تو کن کن لوگوں نے اس حکم سے سرطابی کی کن کن لوگوں نے اس حکم سے روح گھٹا نہیں کی اللہ اسے ظالموں کو جانتا ہے جو کون اتنی بیتاب تھی کہ اللہ ہم پر جہاد کو فرض کر دے ہم لڑے گے ایسی کون سی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے وہ روح گردانی کرنے پر مجبور ہو گئے جبکہ جتنے تھے سب کے سب لڑنا ہی چاہتے تھے دو اہم وجوات تھی کہ گھر سے نکالے گئے تھے بچوں سے دور کر دیا گئے تھے یہ وجہ ہر ایک کے پاس موجود تھی پھر کیوں وہ جہاد سے روح گردانی انہوں نے کی بڑا اہم سوال ہے اس آیت کو آگر اگر یہ نکتہ نہ سمجھا جائے تو میں سمجھا تو اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا بالخدر آج کے جس طرح حالات ہیں عالم اسلام کی ان کے لئے اس آیت کے اندر یہ نکتہ سمندہ بہت ضروری ہے کیا وجہ ہے کہ وہ جہاد سے مکر گئے جبکہ قوت طاقت سمجھ سب کچھ تھی اور بڑے بیتانتے کے حکوم ملے اور دو بڑی اہم وجوات تھی کہ گھر سے جلاوطن کر دیا گئے تھے اور اولاد سے دور کر دی گئے تھے سب کے واضح یہ وجہ تھی پھر کیوں اللہ کہہ رہا ہے تولو اللہ قولیل منہم ان میں کے چند رہوں گے باقی سب کے سب نے مو پھیل لیا پیٹ دکھائی رو گردانی کی کیوں اس لئے نہیں کہ اب انہیں جہاد کرنا مشکل گیا اس لئے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا ایک سردار کا ایک امیر کا ایک بادشاہ کا جس کی مات تہتی میں وہ جہاد کر سکتے تھے ایک احادیث میں بہت جگہ پر مقامات پر آتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے وہ عوام کا عوام کی ڈھال ہوتا ہے ڈھال جس کے پیچھے وہ بچتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس کے ساتھ مل کر وہ لڑتے ہیں بادشاہ کیا احمیت امیر کیا احمیت وہ جانتے تھے ہے نا پھر کیوں انہوں نے جہاد نہیں کیا ایک ایک وجہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ پورا ایک رکو ہے اس کے اندر جو نکتہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا ایک بادشاہ کا ایک امیر کا ایک لیڈر کا تو انہیں ایک ایسا امیر دیا گیا جس کو پسند نہیں کرتے تھے ایرہ دنگیز بات آگیا ایسا امیر ایسا بادشاہ ایسا خلیفہ دیا گیا جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے بس کہا اللہ کے حکم کے بھی کوئی احمیت نہیں ہے ہمارے نگاہ میں اللہ کے حکم کے لیے کوئی احمیت دے بھلی ہم بہت دیتا ہم نے جہاد کرنے کے لیے اللہ کی رہ میں لڑنے کے لیے اللہ کی دین کا قیام کرنے کے لیے مگر ہمارا لیڈر وہ نہیں ہو سکتے اس کو ہم پسند نہیں کرتے ایک وجہ ہے قرآن مجید کو بیان کرتا ہے یہاں پر میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات قرآن مجید دیتا کرتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس کی وجہ سے قائع پلٹ کا سسٹم شروع ہو گیا کہے گا آنکھ آپ بتائیے عالم اسلام کی کیا حالت ہیں کیا خبر ہیں جگہ جگہ اگر آپ دیکھیں نیوز دیکھیں تو وہاں کا قائع پلٹ تختہ پلٹ انقلاب وہاں سے پلٹ کیوں یہ ہمیں پسند نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جس نے حکومت کی وہ صحیح آدمی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بھی وہاں کا بادشاہ ہے جو بھی وہاں کا خلیفہ ہے یا جو بھی X, Y, Z وہ صحیح آدمی ہے آدلہ انسان پسند ہے یہ کہنا مقصد نہیں ہے نہیں میں اس کا دفاع کر رہا ہوں قرآن جو وجہ بتاتا ہے وہ یہ کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے اس لئے جہاد سے نکر گئے آج بھی یہ مسلمان اپنے بادشاہ کو چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو اچھے گھرے کا سوال ہی نہیں ہے کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کو وہ نا پسند کرتے ہیں اور اس کا تختہ پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر سی باتیں اللہ کے دین کا نفاظ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بجائے تباہی اور فتنہ زیادہ ہوگا یہ ایسے ہی اپنی دماغ سے اپنی دماغ کی اوپس نہیں ہے کہ آپ کے آگے باتیں رکھ رہا ہوں انشاءاللہ ایک نہیں دونے ہزاروں احادیث کہ جو ہمارا حاکم ہوتا ہے جو ہمارا بادشاہ ہوتا ہے اس کو نا پسند کر کے اگر عوام اس کا تختہ پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے یہ میں ایسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ دلائل بے شمار رکھوں گا پورا ایک رکوب آگے مجھے کیا ہے نا پسند کرنا آئیے اس ایک آئے سے جو باتیں نکلتی ہیں استدلال استمباد پوائنٹس ایکسٹریکشن آب پوائنٹس جو نکلتے ہیں نصیت آمود جو نقاب نکلتے ہیں وہ کون سے مسائے جو نکلتے ہیں وہ کون سے ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا نکتہ سب سے پہلا بڑا اہم نکتہ بنو اسرائیل کا وقت کے نبی سے بادشاہ مانگنا کیا مانگنا بادشاہ کا مطالبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس مطالبے کو پورا کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ بادشاہت میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں میرے دعویٰ کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن مجید کہتا ہے بادشاہ کا مطالبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا بادشاہ دے دینا آگے آیت میں ہے بادشاہ کا دے دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ بادشاہت کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے بادشاہت کوئی دنیا داری میں نہیں آتی ہے شرط کیا ہے وہ بادشاہ احکام الہی کا بابند ہو اگر وہ احکام الہی کو نافذ کرنے کی نیت رکھتا ہو کرتا ہو بہت بہتر ہے بادشاہت کلی طور پر حرام ناجائز نہیں ہے جس طرح ایک امیر کو مقرر کرنے کے بعد ایک خلیفہ کو مجلش شورہ مقرر کرنے کے بعد اس کے اندر گلتیاں ہو سکتی ہیں اسی طرح بادشاہ کے اندر بھی انسانی طاقات کے تحت گلتیاں ہو سکتی ہیں اسلام دونوں کو ایک جیسا درجہ دیتا ہے شرط یہ ہے کہ دونوں اللہ کے دین کے نفاظ کی نیت رکھتے ہو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا چاہتے ہو دونوں عدل انصاف کے قائل ہو ہوئی حرج نہیں دونوں ایک جیسے اللہ کی نگام ہے کیوں اچھی دلیل دے رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی آیت رکھوں گا آپ کے آگے اگر بادشاہ پتہ نہیں مسلمانوں کے ذہن میں باتیں آتی کہاں سے بہت سا لوگوں سے بات ہوتی ہے نا تو ایسے باتیں کبھی کبھی بچوں سے باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے قرآن میں پڑھا ہی نہیں کہتے ہیں جو آراب جو کنٹریز وہاں پر آئیسی تباہی ہونی چاہیے کیوں وہاں میں بادشاہ ہے میں نے کہا یہ کونسا حصول ہے آپ کا اگر بادشاہت غلط ہوتی تو اللہ تمہارکو تعالی سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت نہ دیتا نبوت کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ایک گلاس دودھ اور ایک گلاس گلازت دونوں مکس ہو سکتے آپس میں ایک گلاس دودھ ایک گلاس پیشاب نبوت دونوں مکس ہو سکتے اگر بادشاہت غیر شرعی ہوتی اسلام کے باہر کی چیز ہوتی یہ دنیا داری ہوتی تو اللہ تعالی سلیمان علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ بھی اور نبی بھی نہ بناتا ان کے والد دعوت جن کا ذکر اسی وقت میں آنے والا ہے ان کو نبی بھی اور بادشاہ بھی نہ بناتا بادشاہ کہہ رہا ہوں میں خلیفہ نہیں معلوم ہوا بادشاہ کا مطالبہ کرنا بادشاہ کی حکومت ہونا یہ غیر شریف یاد رکھیں میرے الفاظ نہیں ہے قسم خدا کی اگر یہ میرا استعدال ہے اللہ دعا کر اللہ جل جل مجھے اس گمرائی سے نکال لیں اللہ جب تک اللہ مجھے اس گمرائی سے نکال پھر مجھے موت دے یہ جو نکات رکھ رہا ہوں یہ قرآن مجید کے اور احادیث کے نکات ہیں اپنی مرضی کے نہیں ہیں نہیں کسی جماعت اور فرقے کے نکات ہیں یہ قرآن مجید کے نکات ہیں اگر بادشاہ غلط ہوتی تو اللہ مطالبہ ہی نہ قبول کرتا جاؤ کیسے چیز مانگ رہے ہو موجود وہی تمہارے نے کافی ہے اس ہی کے ساتھ لڑو اللہ نے مطالبہ قبول کیا اور دے بھی دیا اللہ قبول کرنا اور دینا اس بات کی دلالت ہے کہ وہ ناجائز نہیں ہے غیر شریع نہیں ہے ایک حقیقی اس آیت میں اپنے وقت کے ربی سے بادشاہ کا مطالبہ کرنا اور اللہ دلالت کا پورا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بادشاہ غلط نہیں ہے نمبر دو اس کا زمینی تو اشارہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بادشاہ کے ساتھ بھی مل کر کیا جا سکتا ہے بتائی یہ نکتہ کہاں سے آیا ہم نے تیار کیا اپنی دماغ میں نہیں اب وہ آگے واقعہ بڑی ساری باتوں آج اس لئے رکھو تاکہ آگے کی واقعہ پوری طرح کیے رہے بادشاہ کے ساتھ جہاد فی سبی اللہ ہو سکتا ہے تب ہی تو اللہ نے بادشاہ دیا اس بادشاہ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اللہ کیا آگے آرہا ہے بادشاہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا نہ سکتا یہ شرط نہ لگا ہے کہ جہاد کرنے کے لئے آمیر ہی ہونا ضروری ہے جہاد کرنے کے لئے خلیفائی ہونا ضروری ہے جہاد کرنے کے لئے عادل انصاف پسند حاکم ہونا ہی ضروری ہے ایسا شرط نہیں ہے دیکھ آپ دنیا کا اگر آپ بغور کر اس میں غور کرے تو معلوم ہوگا آپ کو ہمیشہ اختلاف وہاں ہوتا ہے جس کا کوئی لیڈر لوگ جس کی ماں تحتی میں لوگ نہ وہاں اختلاف ہوتا ہے جس اگر چند لوگ کسی کی ماں تحتی میں ہے تو جیسا بھی ہے پھر بھی اختلاف کم رہے گا ان کے مقابلے میں جن کا کوئی ہو ہی نہیں ان کا کوئی سردار ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا سردار ہے اختلافات کم ہوتے ہیں امیر کا ہو نہ بادشاہ کا ہو خلیفہ کا ہو حاکم ہو اسی وجہ سے ہے کہ اختلافات ختم ہو اور مسائل جلد سے جلد حل ہوتے جائیں اب یہ امت حیرت انگیز بات لگتی ہے یہ امت کیوں اپنے آپ کو مصیبتوں کی دعوت دے رہی اپنے آپ سے چھت اڑا رہی اپنے آپ سے سایہ اڑا رہی اور کہتے کہ کائی پلٹ تختہ پلٹ انقلام اور اگر یہ اثر ہے جمہوریت کا واللہ کہتا ہوں اسلام کا اصول نہیں ہے اگر اثر جمہوریت کا واللہ اللہ قسم کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے جمہوریت کا موٹا فنڈا موٹا اصول یہ ہے کہ جس طرف زیادہ اوٹ ہو وہ صحیح ہو جاتا ہے اسلام نے کبھی یہ اصول نہیں دیا اسلام یہ کہتا ہے حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے حق پر لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے قرآن تو یہ کہتا ہے قرآن نے کہتا ہے کہ حق کو ماننے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے قرآن یہ کہتا ہے خلیفہ بن چکے تھے جب حق صحیح زندہ تھے کس نے وٹ کیا کتنے لوگوں نے وٹ کیا کس نے وٹ نہیں کیا تھا تب بھی خلیفہ مقرر ہو چکے تھے آس اللہ نے اتنی علاوات لوگوں کہا کہ بت رہی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا وہ بہت شدی کے ذلہ تلو وٹ نہیں ہے اصل چیز اصل چیز ہے جو باخلاء سمجدار سنجیدار علم رکھنے والا اس کو چھن لیا جاتا اس کو اختیار کر دیا جاتا ہے اس کے لئے امپورٹن نہیں اصل انسان کا صحیح ہو صحیح انسان کا چھنا جانا یہ امپورٹن نہیں اسی طرح امرو خطاب ریاض لوگ آپ بتائیے ایک بھی کسی بھی تاریخ کتاب سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ امرو خطاب ریاض جب خلیفہ بن رہے تھے اس وقت ان پچاس لوگ کسی اور کے حق میں تھے اور 51 لوگ خطاب رہے تھے ایک بھی آپ کوئی دلیل کوئی پروف نہیں بتا سکتے یہ جمہوریت ہے اور اسی جمہوریت کی اثر سے یہ کہتے ہے کہ جمہوریت وہ ہے جہاں کیا کہتے ہیں عوام سے عوام کو عوام کے سارا فیرہ کس کے لئے ہے عوام کے عوام سے آدمی چنا جائے گا کس کے لئے چنا جائے گا عوام کے لئے چنا جائے گا اس سے عوام کا فائدہ ہے اگر یہ اصول ہے اس طرح عوام سے عوام کو تو کوئی بھی آدمی کسی پر حکومت کری نہیں سکتا ہر ایک میں گلتیا ہوں گی ہر چار دن میں اس کی کائی پلٹ ہو جائے گی کوئی ان پر حکومت نہیں کر سکتا ایسی طرح یہ دشمنوں کے نرغے میں آتی رہے گی دشمن ان کے ساتھ کھیلتے رہے گے ہر آدمی اس سے پہلے میں بہت سارے حدیث آپ کہہ گے رکھ آج وہ حدیث سنانا چاہتا مگر میں نے سوچا اس سے پہلے حدیث سنو چکھو زیدنی دو بیشان درو آپ سر عبد الرحمن رہے کیا کہہ تھا کہہ تھا آیا عبد الرحمن کبھی کرسی کی خواہش نہ کرنا کبھی کرسی کی خواہش نہ کرنا اگر کرسی کی خواہش کی اور تمہیں مل گئی تمہیں مانگا تمہیں مل گئی قسم خدا کے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہوگی اور اگر تم نے کرسی نہیں مانگی اور اللہ نے دی تو اللہ نے تائی دے غیبی ہوگی مخاری مسلم تیر عبد 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 حدیث چھوٹی سی مقتصر چھوٹی آج بتائیے جمہوریت میں جمہوریت ہونا چاہی نہیں ہونا چاہی اس کی کوئی بات نہیں کر رہا میں کوئی پروز آر کون سے نہیں بتلا رہا رہا جمہوریت کا جو اثار جس کے اسلام سمجھ سے کاسر ہو رہے اس لئے جمہوریت پر سخن کر رہا جمہوریت میں سب سے پہلا یہی سکھا جاتا کر کیسے حاصل کی جائے آج ہو ہے تو ملک ہے کل میں کیسے رہوں گا اور میں اگر وہاں ہوں تو جل سے جل اس کم وقت میں اس کر کا کیسے فائدہ ہوتا ہوں کیونکہ میں یہاں نہیں رہنے والا ہوں ہر ایک کر کر جل سے کم وقت میں کیسے فائدہ ہوتا جے جمہوریت اس میں ہوتنگ ہوتا ہے اس میں کونٹیٹی ہوتی ہے جس جگہ کا پڑھنا زیادہ بھاری ہو وہ آدمی سیلیکٹڈ ہو جاتا ہے چوزر ہو جاتا ہے چنڈیا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہو لوگوں نے سمجھا کہ اس میں عوام کے لئے زیادہ فائد ہے قرآن مجید اگر آپ مطالعہ کریں احادیث مبالک اگر آپ مطالعہ کریں تو جمہوریت کا تصور آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد خلاف نبی کا تصور ملے گا بادشاہ کا تصور ملے گا خلیفہ کا تصور ملے گا امیر کا تصور ملے گا احادیث میں بھری نے دیکھتے آپ سلام کہ دیکھو میرے سے پہلے جتنے بنو اسرائیل ہو گزرے ہیں ان میں زیادہ امبیاء ان پر حکومت کرتے تھے امبیاء ان کے سردار تھے مگر میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد آپ سلام زندہ ہے پہلے سپیشن کوئی دے رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہاں خلیفہ ہوں گے صحیح مسلم کے حدیث کون ہوں گے خلیفہ ہوں گے وہ بھی اکثر کسرت سے خلیفہ ہوں گے ایک دو تین چار گھن کے ختم نہیں کسرت سے خلیفہ ہوں گے آپ سلام نے پیشن ہوئی دی اس سے کیا معلوم ہوا خلیفہ کی کوئی خاص مدت نہیں ہے ایک سال حکومت کرے گا دو سال حکومت کرے گا بیس سال حکومت کرے گا اصل یہ ہے اس امت پر کسی نہ کسی کا سایہ ہو جس کے اندر میں امت رہے تاکہ اختلاف سے بچے دشمنوں سے بچے جھگڑ اور فساد سے بچے دو نکتے آپ کے آگے آگے تیسرا نکتہ بڑا پیارا نکتہ تیسرا نکتہ یہ ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے نبی کے ہوتے ہوئے بڑا پیارا نکتہ ہے بہت سال لوگ ایسے نکتوں کو نہ سمجھ نہیں کی وجہ سے کبھی کبھی تو کہتا ہے وہ حدیثی نہیں کیوں اس میں نبی کشان میں گستاخ ہے نبی کشان میں حدیث کو سمجھ نہیں کہ لوگوں میں آئی کہا سے مجھے وہ سمجھ نہیں آتا حدیث کو سمجھتے وہاں پر نبی کشان گستاخ ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ اصول ہے حدیث کو سمجھ لے کا یہ اصول ہے اگر کسی جملے کو کہ اس میں یہ لفظ یہ نہیں آنا چاہی تھا میں سمجھ میں نہیں آرہ یہ غلط ہے بھائی آپ کو عربی گرامر آتی ہے آپ کو انگریزی گرامر آتی سوال کریں گے آتی نہیں ہے آپ یہ کئیسا کہ سکتے ہے کہ یہ جملہ غلط ہے انگریزی کا بولنے کے لئے آپ کو حصول جانے ضرور ہے نبی کی شان غستہ کی نظر رہی نکتہ وہی ہے نبی کے ہوتے میں بادشاہ کے مقرر کیے جانے پر نبی کی شان میں غستہ نہیں ہوتی یعقیدہ یہ نکتہ نکلتا نہیں نکلتا اس سے نبی کے وقت کے نبی کے ہوتے بادشاہ کا مقرر کیا جانا اس کے ساتھ لوگوں کا جہاد کرنا نبی کی شان میں غستہ کی نہیں کرتا تبی تو اللہ نے مقرر کیا غستہ کی ہوتی تو اللہ مقرر نہیں کرتا بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کا مقرر کیے جانے سے نبی کا کوئی کنسل کوئی تعلق نہیں ہے نبی کی شاہ میں کوئی کمتری نہیں ہونے والی ہے چاہے بادشاہ ہو چاہے خلیفہ ہو چاہے امیر ہو چاہے سردار ہو چاہے ڈیڈر ہو اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کی حیثیت سے نہیں ہوتی حیثیت سے مراد حیثیت سے مراد کم پیسے والا ہے دبلہ پتلا ہے طاقت اور نہیں ہے ان کوالی فائیڈ ہے یا زیادہ کوالی فائیڈ نہیں ہے یا زیادہ زبانیں نہیں آتی ہے اس کے حیثیت بتلا رہا ہوں جیسے یہ اچھے خاندار کا نہیں ہے ان وجوہات کی بنیاد پر اس کی عطاعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ سوال نہیں اٹھتا ہے اس کی عطاعت کی جانے چاہیے چاہے اس کی حیثیت کیسی بھی ہو اس کی عطاعت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چن لیا گیا ہے عطاعت کرنے کی دلیل کیا ہے چن لیا گیا آپ سوچ کسی کی قسمت میں آپ میں سے ہم میں سے ایک عام انسان کی قسمت مگر یہ ہے کہ وہ کسی جگہ کا عمیر مقرر کر دیا گیا کسی جگہ کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا اور لوگ نے دیکھ لیا کہ خلیفہ بن چکا ہے بات شا بن چکا اب لوگ کہیں چند لوگ رہتے خوشا چالا یہ کسی باتشاہ ہو گیا یہ کسی خلیفہ ہو گیا اس کو تو فلا چیز بھی نہیں آتی میں کہتا وہ چون لیا گیا اس کی قسمت میں اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کی دات کرنی چاہیے اور اس کی جگہ تم چونے جاتے جاتے تم اتنے ہوشیار ہو اتنے چالا ہو اتنے اتنے طاقت ہو تو اس کی جگہ تم چونے جاتے تھے تم کیوں نہیں اگر ایک آدمی کسی ترہدار نہیں کر اسی بات سمجھانے مقصد اگر ایک آدمی تیس چالیس سال سے کسی قوم کو لے چل رہا ہے ایک آدمی کہ یہ ایک نمبر کا گیا گزرا ہے ہزار بیمار اس میں اس کی جگہ میں ہونا چاہیی تھا تو کہ چالیس سال کیوں نہیں حکومت کیوں وہاں پہ تو کہا تھا اس وقت تیرے اندر یہ دم کیوں نہیں تھا کہ تیرے چالیس سال اس قوم پر تیرے حکومت اس طرح کرنا مقصد ہے کہ جس کو چون اللہ تبار تال دنیا اعتبار دینی اعتبار سوال انشاءاللہ وہ حدیث لاؤں گا لوگ کہیں گا جو بات کہ رہے ہیں دین کی بات کر رہے ہیں ایک آدمی شرابی جوار ہوا ہمارا کیسے باتشا ہو سکتا ہے ہمارا باتشا متوہ لنبی داڑی والا سفر داڑی والا بزرگ ہو پھر ہم اس کی اعتبار کریں گے بتاؤں انشاءاللہ دلیل کہ بات سے آدمی زمانے میں کیسے بات چیز بات انشاءاللہ تو اس بات سے اتنا ہی استطلال کرنا ہے کہ اللہ نے چون لیا اس کو دینی حکومت کرنے کے لئے پانچوہ اور آخری نکتہ وہ یہ کہ اگر بادشاہ مطلق العنان نہیں ہے پوری طرح کلی تو رد کرنے کے قابل ایسا نہیں ہے تو بلکہ وہ احکام الائی کا پابند ہے اور عدل و انصاف کرنے والا ہے ایک موڈل بادشاہ کی میں احسیے بتلا رہا آپ کیا یہ موڈل ایک نمونہ ایسا بادشاہ جو احکام الائی کا پابند ہے عدل و انصاف کرنے والا ہے تو یہ جو بادشاہت ہے یہ صرف اس کی بادشاہت نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب اور محبوب بھی ہے ایسا بادشاہ جو احکام الائی کا پابند ہے عدل انصاف کرنے والا ہے تو ایسے بادشاہ کا کہ بادشاہ نہ صرف جائز بلکہ مطلوب اور محبوب ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے دین کا نفاس کر رہا ہے بھلے ہی وہ بادشاہ ہے لفظ بادشاہ سے ایریڈیٹ ہونا چڑھنا یہ مومن کی صفح نہیں اللہ تو اللہ ملی کا استعمال نہیں کرتا تھا اور سنیوار سلام اور دعو در سلام کو بادشاہ نبی بناتا ہی نہیں تھا ہم کیوں قرآن سے دور بھاگتے ہیں ہم کیوں قرآن سے اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں ہم کیوں قرآن سے وہ باتیں نکالتے جس سے بیجا جذبات میں لائے جائے اس امت کو ایسی بات کیوں نکالتے وہ بات نکالو جو ہے غور کیجئے میں ہو سکتا بات جذبات کی کرنا ہوں بات وہ بیان کرنا جو قرآن میں کوئی کسر بات میں نے کی نہیں بات چو نکتا کیا ہے اگر وہ عادل ہے اللہ کہ بابا دی کرنا محبوب ہوگی پسند ہوگی معلوم ہوا کہ جمہوریت کی ذریعے سے وقت تو حکومت ہمیشہ انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے اگر مسلمانوں کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس نے بھی جیسا بھی حکومت کیا لمبی حکومت کیا اس وقت مسلمان امن امان میں ہی رہے اب لوگوں کو اس سے پہلے میں درست میں بیان کیا تھا لوگ غلف کیوں ہوتی یہ پتا ہے بادشاہت کے تعلیم سے غلف کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا کی سٹڈی کرتے تاریخ کی موری بن کر جو ایکسپیر جنگ یہاں سے آتا ہے شرابی جواری ناچنے والے بادشاہ کی ایمیج آتی ہے جب اس بادشاہ کو دیکھتے ہیں مسلمان بادشاہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے شرابی جواری ناچنے والا پینے والا رنگ لیلیا منانے والا اس کا مطلب بادشاہ غلط ہے اور جہاں خلیفہ کی پاری آتی تو صرف اسلامی کتاب سامنے آتی ہے کیونکہ اسلام کے علاوہ اور کسی دین دھر میں کوئی خلیفہ ہوا نہیں تو اس خلافت میں متقی پریزدار عادل انصاف پسند ایسے لوگ ملتے خلیفہ کی جو ایمیج بنتی ہے بڑی اچھی بنتی ہے یہ ذاتی تجربہ ہے کیا یہ انسان کا ذاتی تجربہ ہے اس نے دنیا پر غور کیا بادشاہ مطلب ایک نمبر کا گیا گزرا پینے والا کھانے والا عیش عیش پسند یہ ایمیج بنتی ہے دنیا کے بادشاہ سے کیوں موازنہ کر رہے ہو کیوں لفظ بادشاہ کو بادشاہ کی حصے سمجھو قرآن سے سمجھو حدیث سے سمجھو جہا خلیفہ کو دین سے سمجھا لفظ خلیفہ کو وہ ہے پر بادشاہ کو بھی قرآن سے سمجھو دین سے سمجھو نہ ایک صاحب نے کہا مجھے آگے صاحب آپ کو پتہ نہیں بادشاہ آلغ ہوتا خلیفہ آلغ ہوتا بادشا کوئی احمیت نہیں بہت ظالم ہوتے خلیفہ بہت اچھے ہوتے میں نے کہا آپ نے کیسے مارا یہ بات کہا سے آپ نے یہ اس نتیجے پر آئے آپ آپ نے موقف کیسے اختیار کیا تو کہ آپ دیکھو صاحب اس دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو آپ کہ رہے اس دنیا کی ہسٹری اٹھا کر جب بھی بات شہد رہی ہے ظلم و ستم ہو آئے لوگ نے پناہ مانگئے اللہ سے کہ اللہ اس ظالم کب نکالے گا بھائی میرے دنیا کی سٹڈی کیا خوران مجید کی اور پیدا سٹڈی عقل کے اتنا ہی فرق ہے اس سے معلوم ہوا کہ چاہے بادشاہ ہو چاہے خلیفہ ہو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے بادشاہ آگئے لفظ بادشاہ بہت زیادہ بڑی ہو کہ ایسا نہیں ہے بادشاہ ہو چاہے خلافت ہو چاہے وہ امارت ہو چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ مینجر ہو اگر وہ آپ پر ہے اس کی اتاق لازم ہے آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عن عبداللہ رضی اللہ قال صلی اللہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ نے ایک مرتبہ کہا انکم ستکون بعد اثر و امور تنکیون آپ صلی اللہ کہتے ہیں کہ انقریب دیکھو گے ایسے ایسے کام ایسے ایسے عیمال تو ان کی روح رہا جس کو تم نا پسند کرو گے اس سے پہلے اور بہت سا نہیں دی اس نے آپ صلی اللہ نے کہا کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں میرے بعد خلافت رہے گی خلیفہ زیادہ رہیں گے تم پر عمرہ آئیں گے امیر آئیں گے خلیفہ تم پر مقرر ہوں گے آسان اللہ اندر کہتے ہیں کہ این کریم تم ایسی چیزیں دیکھو گے ان کے ہاتھوں ان کی حکومت میں ان کی سر پرستی میں تو ان کی روح نہا تو تم اس کو نا پسند کرو گے صحابہ نے سوال کیا صحابہ نے سوال کیا کسی خاص نہیں صحابہ نے سوال کیا اللہ رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں کہ اگر وہ زمانہ پائیں تو ہم کیا کریں مطلب آپ کے بعد ایسے خلیفہ آ رہے ہیں جو ظالم ہوں ہمارا حق مارنے والے ہوں ہم پر ظلم کرنے والے ہوں ہم اس وقت کیا کریں ظالم بادشاہ کے مات تحت رکھ ہم کیا کریں انقلاف برپا کریں تختہ پلٹ دیں اس کے خلاف نعرے لگائیں اس کے خلاف الگ الگ طولیا جمع کریں اس کے گھروں پہ حملہ کریں اس کے حرم پہ حملہ کریں آخر کیا کریں اللہ کیا کر سکتے اس کے خلاف حکم دیجئے آپ صلوح حکم دیتے ہیں کہتے ہیں قول تُعَدُونَ الحق تُعَدُونَ الحق اللَّذِ عَلَيْكُم آپ صلوح نے کہا دیکھو جو حق تمہارے ذمہ ہے تم اس کو پورا کرو حالانکہ حدیث بہت وصی ہے جنتی سے دیماغ متنوالی نہیں ہے بس اللہ توفیق دی بس کیا کہا عَلَيْكُم نے تم پر جو حق ہے تم اس کو عدا کرتے رہو ایک پارت تو ہو گیا دوسرا پارت اگر بیان ہے قیعدت بات عدوری ہوگی وَتَسْأَنُونَ اللَّهَ اللَّهِ لَكُم اور امت کو انسانی جوڑ رہے رب سے کہتے ہیں اور مانگو اپنے رب سے جو تمہیں چاہیے رو مر ایسا ہمارا ماتشا ایسا ہمارا خلیفہ ہمارا لیڈر ایسا ہمار ظلم کرتا روتے رہتے پتر مارے پولیس پر پتر مارے اور لیڈر آ گیا اس کے پتر مارے اور کلیکٹر کا چار دن دھرنا رو رہے کیوں ہماری ہماری قوم ہماری جو لیڈر رو رہے بس رو رہے ہم کو آرکشن نہیں مل رہا ہم کو بھوکے مر رہے ہمارے لئے کوئی ریزرشن نہیں مسلمانوں کو کچھر سمجھا رو رہے کس اس کے الفاظ آئیے کھڑیں اس کی تشریف بہن کر رہا کس کے آگر ہو رہے انسانیت کے آگر ہو رہے اللہ نے عقل دیا دین دیا قرآن دیا سمجھ کر تس عنو اللہ اللہ سے مان اللہ لکم تجھے جو چاہیے رب سے مان رب کی وہ طاقت ہے گلازت جو سر پر نکاح کا چیز لا سکتا گلازت کے آگے مت رو گلازت کے آگے اپنا رونا پیٹنا بند کر رب کے آگے رو بتائیے جتنے پچپر موالی کے مسلم کتنے کتنی آگے رب کے آگے روتی ہے اللہ اس کی اصلاح کر مگر ہم ہم ہمارے بادشاہ کی ہم ہمارے جس قسم کا امیج آج نیوز دے رہا ہے جس قسم کی خبریں آج دے رہے میں تو جا کے نہیں دے گا اگر یہ صحیح ہے تو میں کہتا ہوں یہ سب قسم آپ خدا سمجھتے ہیں کہ کائی پلٹ انقلاب آجائے بس ہمارے مجھے انقلاب آجائے مسئبت تم پر ہونے مالی وہ اس سے بھی مارے کاتے جا رہے اس سے تو اور زیادہ مسئبت ہوگی حکمت آکر کون کرے گا دیکھ آپ اٹھا کر دیکھ مجھے حالان کہ زیادہ نولیج نہیں ہے آپ دیکھ جا کر ہوا وہاں پر ہنگر جی فوج آکر مسئلط ہو گئی کس کی گلتی ہے اس میں سکون کی کچھ روٹی اللہ کھانے کو دے رہا تھا ہم نے اس کو ہٹا دیا آپ نے آپ کو بتانے کیا سمجھ لیا کیا وجہ ہے جو بادشاہ ہے وہ ہمیں پسند نہیں یہ بس اس کے اندر خراب ہوں گی یہاں تک دوسری حدیث بہت لاؤ ہمیں بہت پورا رکوب آقی ہے بادشاہ تم پر ظلم کرے گا پھر بھی اس کی سن نبی کی بات ہماری عقل میں بڑھتی نہیں پتہ نہیں عقل زیادہ سہی ہے کہ نبی کی بات زیادہ سہی ہے نبی کہ پھر بھی اس کی سن کی حالات کا سدھار بگاڑن والا اللہ ہے ہم انسان رہ کے روتے ہیں آج کیوں یہ امد اپنے سردار کی اپنے بڑے کی اپنے بات شاہی کی کی نہیں مان رہی ہے پسند نہیں ہے یہ بھی وہی ہے اللہ تعالوت کو باتشاہ بنا دیتا ہے باتشاہ مقرع کر دیتا ہے تو لوگوں نے کہا تعلوت جو ہمارے میں سب سے کم تر ہے اس کی کیا ویلی کہ ہم پر حکومت کرے پسند نہیں تو جہاد سے مقر گئے جہاد جیسے حکم سے بھی مقر گئے آج بھی مسلمان اپنے باتشاہ کے اندر برائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھے لوگ ہیں برائی دیکھنے کے بعد فورا اس کا کائی پلٹ کرنے کا جلدی آتا ہے جگہ جگہ دھرنی جگہ جگہ باپ آف لیٹ میں کسی خاص کو ترجی نہیں ترہا کسی خاص کا دفاع نہیں کر رہا مقصد صرف یہ آیت سمجھانا ہے اور اس کے اندر جو سوچ ہے جو کنسپ ہے اس کو آگے رکھنا ہے پسند نہیں ہے تو بس اس کے خلاف ایسا نہیں ہے پسند نہیں بھی ہے تو اس کا ماننا پڑتا ہے اور رب کے آگے رونا پڑتا ہے تسعال اللہ لکم تم جو چاہیے اپنے رب سے مانگو کا حضہ سب انشاءاللہ بہت ساری بات ہیں اگلیس میں دیکھیں یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم اس کے حوالے بھی آپ کے رکھتا ہوں اس کے حوالے لوگ کہیں صحیح مسلم بخاری مسلم پہ آڑے ہوئے ہیں دین بخاری مسلم میں لوگ آسا سوچتے ہیں میں کبھی کبھی بخاری خوال دیتا ہوں تو لوگ کہتے صحیح بخاری کیوں کہ دوسری کتابیں نہیں ہیں تب سے میں نے سوچا کہ لوگ تم کو کیا چاہیے کتابوں کے حوالے ہیں میں نے لکھے لیا اس کی جو حدیث جو صحیح مسلم کی پڑھا جس حاصل وں میں یہی حدیث ہے اتنا ہی نہیں مسرد بازار میں یہی حدیث ہے مستخرج ابن عوانہ اس میں یہی حدیث ہے اتنا ہی امام تدانی کی اس کندر بھی حدیث ہے بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے اللہ دعا اللہ دن کی سمجھ دے قرآن کو سمجھ تفیق و دعونا ان الحمد اللہ و بلائم ہی موسیقی